موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور ویلوہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں اس وقت موجود ہوں مزفر آباد ازاد کشمیر میں رات کو میں یہاں پہنچ گیا تھا اور آج میرا پلان ہے یہاں سے آگے جانے کا یہاں سے آگے پاسیبلی دو ڈسٹینیشنز ہیں یا تو ہم جائیں بابوسا ٹاپ پہ جو یہاں سے تقریبا ساڑھے پانچ چھ گھنٹے کی مصافت پہ ہے اور دوسرا ہے کشمیر کے لوکل کچھ سپارٹس ہم دیکھ لیں گنگا چوٹی ہو گیا چھم واتر فال ہے اس کے علاوہ کچھ اور واتر فال ہیں ہم وہ وزٹ کر لیں ڈیپینڈ کرتا ہے موسم پہ موسم کل سے شدید خراب تھا بارش وقفے وقفے سے کافی شدید ہو رہی تھی لیکن ابھی موسم بہتر ہے ابھی ہم نکلتے ہیں صبح کے بڑھ چکے ہیں تقریبا ساڑھے دس اور میری کوشش ہے کہ آگلے دس پندرہ منٹ میں یہاں سے نکلا جائے دیکھیں گے ویدر کیا آل آؤ کرتا ہے اور اسے ساب سے ہمتنا نیکس ٹرپ پلان کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو امید ہے مزا آئے گا مزفر آباد سے ابھی ہم نکل رہے ہیں کافی لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ میس ایپ ہو گیا تھا میں نے ڈرون اڑایا بریج پہ نلچی بریج ہے اسلام باہ مزفر آباد سٹی میں اور وہ جا کے تاروں پیار گیا شکر ہے وہ گرا نہیں نیچے لیکن وہاں پہ تقریباں ڈائے گھنٹے انتظار کیا وہاں پڑا کے آدمی کو بلایا گیارہزار وولٹ کی تاریں تھی اس وجہ سے ہمیں کافی ویٹ کرنا پڑا رسک نہیں لے سکتے تھے وہاں پڑا کے آدمی آئے انہوں نے پورا سیٹ اپ رینج کیا گاڑی رکھوائی اور پھر ہم نے ڈرون اتارا ڈرون تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا ہے لیکن اڑ جائے گا مجھے امید ہے اس سفر میں میرے ساتھ ہیں جواد بھائی کہتے ہیں کہ جب ہم سفر ہم خیال بھی ہو تو سفر سفر نہیں رہتا اور ہم دونوں کے خیال کے مطابق ہم اپنے تیہ کردہ پلان سے تقریباً تین سے چار گھنٹے لیٹ تھے لیکن نہ جانے کیوں ہم پھر بھی کسی جلدی میں نہیں تھے اور ویسے بھی مظفر آباد سے گڑی حبیب اللہ جاتی ہوئی یہ بل کھاتی سڑک آپ کو جلدی کرنے نہیں دیتی تو ہم خرامہ خرامہ رستے کے مناظر کو اپنے اندر سموتے ہوئے گڑی حبیب اللہ جا پہنچے آپ گڑی حبیب اللہ آئے اور آپ نے کباب نہیں کھائے تو پھر آپ گڑی حبیب اللہ کیوں آئے سو ہم نے بھی یہاں سے کباب پیک کرائے اور اپنی پرانی جگہ دریائے کنہار کے کنارے جا بیٹھے کھانے کے متعلق میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ جب کبھی بھی گڑی حبیب اللہ آئے تو آپ کباب لازمی ٹرائے کریں آپ کو کھانے کا اور اس کے ٹیسٹ کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا ساحل کے سکو سے کسی انکار ہے لیکن کفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے میرے لیے یہ محول اور اس میں بیٹھ کے کھانا کھانا کسی تلسم سے کم نہیں ہے نیلے آسمان پر تیرتی ہوئی کچھ بادل کی ٹکڑیاں ہرے بھرے انچے انچے سبس پہاڑ اور درمیان میں بہتا ہوا دریائے کنہار یقین مانے یہ کھانا میرے لیے کسی بھی طرح من و سلوہ سے کم نہیں ہے اس پرٹیکلر جگہ سے میری ماضی کی کئی یادیں جوڑی ہیں سو یہاں سے جانے کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا کچھ دیر مزید یہاں بیٹھے اور پھر یہاں تھنڈے تھنڈے پانی سے وضو کیا اور اس خدا بزرگ و برتر کی حمد و سنا بیان کی جس نے یہ سارے نظارے ہمارے لیے مسخر کر دیے بہت خوبصورت منظر ہے دریاہ ادھر سے ادھر سے ٹویسٹ ہو کے یوں آتا ہے پھر ادھر سے موڑ کاٹ کے یہ جاتا ہے اور جس پوائنٹ میں میں کھڑا ہوں یہ ایک سب سے بیسٹ ویو پوائنٹ ہے اور یہاں کے حال دیکھیں یہ دیکھئے پیمپر پیمپر یہ اس قوم کا حال ہے گڑی حبیباللہ سے کاغان کا فاصلہ تقریباً سیونٹی نائن کلومیٹرز ہے ویسے تو یہ فاصلہ دو سے تین گھنٹوں میں ہو جانا چاہیے لیکن راستے کے مناظر آپ کو یہ فاصلہ ایک گو میں کرنے نہیں دیتے اور آپ کو راستے میں کئی جگہ پہ نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑتا ہے اب ہمارے پاس وقت کم اور مقابلہ سخت ہے ہم نے جیسے ہی بالاکورٹ بریج کروس کیا دریائے کنہار جو کے پہلے ہمارے رائٹ سائیڈ پہ فلو کر رہا تھا اب ہماری لیفٹ سائیڈ پہ آ چکا تھا اس کے بعد کا سارا سفر اب ہم نے دریائے کنہار کے مخالف سمت میں کرنا ہے اب ہماری رائٹ سائیڈ پہ انچے انچے پہاڑ اور گھنے جنگل اور لیفٹ سائیڈ پہ بہتا ہوا دریائے کنہار جو کے اپنے جوبن پر ہے چونکہ یہ گرمیوں کا موسم ہے تو دریائے میں پانی بہت زیادہ ہے بعض جگہ دریائے اتنی تنگ گھاٹی سے گزرتا ہے کہ اس کے درمیانی فاصلہ بہت کم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے پانی کا فلو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے موسیقی 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 کنڈیشن انتہائی بہترین ہے لیکن اس سفر کو ایک گھنٹے میں تیہ کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا کیونکہ راستہ اتنا خوبصورت اور اتنا دلفریب ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں رکنا ہی پڑتا ہے اس سفر کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ہر دوسرے موڑ پر واتر کروسنگز اور آپشاریں ملیں گی سڑک کی دونوں جانب بونچے انچے پہاڑ اور ان میں سے بہتی ہوئی یہ آپشاریں اور تھنڈے میٹھے پانی کے چشمیں آپ کو یہ سب مناظر اپنے اندر جذب کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوگا میری رکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ یہاں اپنا پورا وقت لیجئے اور آرام آرام سے اپنا یہ سفر تیہ کریں اس خوبصورت جگہ کا نام ہے غازی سر بیو پوائنٹ بٹا کنڈی کروس کرنے کے بعد ہم کافی دیر چلتے رہے اور پھر ہم نے ایک موڑ مڑا تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم جیسے کسی جنت کے ایک ٹکڑے میں آگئے ہیں غازی سر بیو پوائنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ دریائے کنہار جو پیچھے ایک نسبتاً تنگ گھاٹی سے گزر رہا تھا یہاں آکے ایک کھلے میدان میں گرتا ہے اور کئی شاخوں میں پھیل جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اسے حسن کی دیوی نے اپنی ظلفیں بکھیر دی ہوں اس میدان سے گزرنے کے بعد دریاء پھر خود کو سمیٹتا ہے اور ایک نسبتاً تنگ گھاٹی میں اترتا چلا جاتا ہے موسیقی 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 بابو سار ٹاپ جوتے راستے میں آپ کو یہ خوبصورت سی آفشارے میں دلائیں گے دو تین آفشارے ہیں ایک آئیڈ ہے ایک آئیڈ ہے اور یہاں پہ ہم رکھے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے بہت خوبصورے جگہ ہیں رات کو نیند علاق اچھی نہیں ہوئی لیکن جگہ دیکھے مناظر دیکھے ریفریش ہو گئے ہم سارے ناشتہ ہمارا ہو چکا ہے اور اب ہم دوبارہ سیٹ ہیں جانے کے لیے نیکسٹ ہماری ڈیسٹینیشن ہے لولو سار لیک اور پیس پچیس کلومیٹر رہ گیا انشاءاللہ ابھی کوشش ہے کہ ہم نون سٹاپ جائیں ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ آج سبور ہم نون سٹاپ آگے لولو سار تک اور پھر بابو سار تک جائیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے ہر پانچ دس منٹ بعد ہمیں لازمی رکنا پڑ رہا ہے ایسے نظارے ہیں بہت خوبصورت نظارے ہیں آپ رکے بغیر جا ہی نہیں سکتے کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا ہی پڑتا ہے انیویز دیکھتے ہیں جی اب آگے کیا کیا سین ہے موسیقی 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 اچھا جی ہم پونج چکے ہیں اس پرے سو اٹھori جیل پر مجھے آپ جیل دیکھ رہے ہوں گے بہت خوبصورت جیل ہے اور پانی اس کا بلکل بلو ہے مل Rogue colors بroe ہیں امید ہے آپ کو حکم دائیں گے میں آپ کو شورٹس دکھاؤں گا اس جیل کو فیڈ ویلٹ بیسکلی دو گلیشنز کرتے ہیں ایک میرے بلکل پیچھے ہے اور دوسرا اوسائیڈ پہ ہے وہ جو ڈرون شورٹس میں مجھے نظر آئے تو خوبصورت جیل ہے بلکل خموش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں بلکل کوئی شور نہیں ہے نمپانی ہے اس کا آس پاس پہ ابھی بھی برفیلے پہاڑ ہے تو دیکھنے کی چیز ہے مسٹ ریکمینڈیڈ ہے آپ ضرور آئیں ناران سے آگئے آپ کو تقریبا ہم رک رک کے آئے ہیں تو ہمیں ڈیرڈ دو گھنٹے لگیں یہ ہے مشہور زمانہ لولو سر لیک مقامی زبان میں لولو کا مطلب زرد اور سر کا مطلب جیل ہے گویا مقامی زبان میں اسے زرد جیل کہا جاتا ہے اب اسے زرد جیل کیوں کہا جاتا ہے اس بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گرمیوں میں اس جیل کے ارد گرد زرد پھول اکتے ہیں شاید اس وجہ سے اس کو زرد جیل کہا جاتا ہے یہ جیل سطح سمندر سے تین ہزار چار سو دس میٹر یعنی گیارہ ہزار دو سو فٹ بلند ہے دریائے کنہار جو سارا رستہ ہمارے مخالف بیت آیا ہے وہ اسی جیل سے جنم لیتا ہے دریائے کنہار جہاں دریائے جہل میں ملتا ہے بلکل اس کے سامنے میرا گاؤں ٹیکنیکلی ہمارا سارا سفر دریائے کنہار کو ٹریک کرتے ہوئے گزرا ہے لولو سر جیل تقریباً تین کلومیٹر لمبی جیل ہے اور اس کے ارد گرد انچے انچے بر فوش پہاڑ ہیں سر سے آگے بابو سر ٹاپ جو ہے وہ تقریباً انیس کلومیٹر ہے لیکن ہم وہاں نہیں جائیں گے بک کی کمی کے باعث ہم ادھر سے واپس جائیں گے لیکن یہاں آئے ہیں تو انیس کلومیٹر آگے جانا بھی بنتا ہے لیکن وہ میں نے سنایا کہ یہ سلوپ ہے اور تقریباً ڈیرڈے گھنٹا لگ جائے گا تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں اس لئے ہم اپنا آج کا سفر جو ہے وہ ادھر ہی ختم کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا بڑی محنت سے بنایا ہے اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے خوشی ہوتی ہے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ بائی